ہائی فرینڈز اونلائن پرپریشن مدھارتی میں آپ کا شواغت ہے اور فرینڈز آج سے ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ کے جو ری اگزامز ہیں وہ کب ہوں گے جی ہاں ری اگزام کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ آپ کے بہت سارے جو میسیج ہیں کمنٹس ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں تو چلیے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں ری اگزام کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیٹر پرابت ہوا ہے راشتری موقتی بدیالین سکھا سنسطان سے اور ادھی ہم ڈیٹ کی بات کرتے ہیں 27 اگست یعنی 27 اگست کو جو ہے یہ لیٹر پرابت ہوا ہے اور جو بھیجا گیا ہے یہ لیٹر وہ بھیجا گیا ہے ریجنل دائریکٹر جو نائی ایس ریجنل سینٹر گوہا ہاتی این جمہو کسمیر کو بھیجا گیا ہے تو اس سے ایک کنکلوزن کیا نکل کے آتا ہے یہ تھوڑا دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ سبجکٹ ہے یہاں پہ کہ declaration of delayed examination result جون 2019 and fee schedule کے بارے میں یعنی کہ جون 2019 میں جو result declared کیا گیا تھا اس کے fee schedule کے بارے میں ہے تو کیا ہے دیکھیں یہاں پہ اس پر کیا گیا ہے کہ سر آئی ایم پلیسٹو انفارم یو دیٹھا ریجلٹ آف لائن ایگزامینیشن جون 2019 ہے وین ڈیکلیر یعنی کہ میں آپ کو سوچیت کر رہا ہوں کہ جو دیلٹ کا ریجلٹ ہے آف لائن جو ہوا تھا وہ جون 2019 میں ڈیکلیر کر دیا گیا ہے اینڈ اپلوڈڈ آن دا ویف سائٹ اپلوڈڈ آن دا یا نیس ویف سائٹ اور نیس کی ویف سائٹ پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے the candidate who have either failed in this examination اور want to improve their result are allowed یہاں پہ تھوڑا سا سمجھئے گا جو یہاں پہ باتیں کہیں گئی ہیں یہاں پہ تھوڑا سا سمجھئے گا تو یہاں پہ اس پشت کہا گیا ہے کہ ایسے candidate جو اس exam میں failed ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہی who have either failed in the examination یا پھر are want to improve their result are allowed to appear in October November 2019 dealed offline examination یعنی کہ ایسے لوگ جو یا تو fail ہو گئے ہیں اپنے exam میں ٹھیک ہے جن لوگوں میں آئے ویس ویسیٹ جو بھی جو بھی پرابلمز ہو تھیوری میں مارکس کام آئے ہیں practical assignment جس وجہ کے بھی ہو تو وہ لوگوں کا اور پھر دوسرا یہاں پہ ایک چیز اور کہی گئی ہے کہ یہاں آپ improve کرنا چاہتے ہیں مان لیجے آپ کے مارکس کم ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اچھے مارکس میرے ڈیلڈ میں آ جائے کسی سبجیکٹ میں آپ کے تھیوری میں مارکس کم ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ اس تھیوری میں آپ کے مارکس جو ہیں اچھے آ جائے تو آپ کو یہاں پہ improve یعنی improvement کرنے کا بھی ایک موقع دیا جا رہا ہے اور اپ پیئر اکٹوور نومبر 2019 یعنی کہ جو آپ کے ایکزام سہیں وہ اکٹوور نومبر میں ہوں گے ایکزامنیشن فیس فاردہ سیڈ ایکزامنیشن روپیس 317 روپیس یعنی یہاں پہ 370 روپیس آپ سے ایکزامنیشن فیس کے نام پہ لیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں کیونکہ پہلے جو آپ کی فیس تھی وہ 2500 روپی یہاں پہ پر سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے نا پر سبجیکٹ ہے وہ 370 روپی لیا جا رہا ہے لیکن اس میں inclusive of theory practical and tendal میں بھی paid ہے یعنی ٹھیک ہے نا اور 15 september تک آپ کو کر دینا ہے پیٹ کر دینا ہے 15 september جو ہے وہ رکھی گئی ہے آپ کو فی سمیٹ کرنے کی تو اب بھی دیکھیں تھوڑا سا سنسے بنا ہوا ہاں پہ بھی تھوڑا دیکھ جا رہی ہے بٹ یہ پہ 15 september last date رکھی گئی ہے پیٹ کرنے کے لیے لیکن website پہ ابھی کوئی بھی link نہیں ملا ہے جبکہ آج 2 september ہو گئی ہے تو link open کر دینا چاہیے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ گوہ ہٹ جمہ کسمیر کے لیے ہے لیکن پہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کے ری اگزام ہوں گے اکٹوبر نومبر میں ہوں گے یہ موقع ہے ان لوگ کو امپروو کرنے کا دیا جا رہا ہے اپنے اگزام کو تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی improve کرنے کا موقع دیا جا تو کنکلوزن یہ نکلتا ہے کہ اکٹوبر نومبر میں آپ کے اگزام 100% ہوں گے اور شاید یہ last chance بھی ہو کہ اگزام سیڈول بھی نہیں آئے ہیں کب کب آپ کے اگزام سہوں گے کس ڈیٹ پہ کس سبجیٹ کا اگزام ہوگا تو ہو سکتا ہے کچھ دن و بعد جب لنک آ جائے تو وہ آپ کے اگزام سیڈول کے ساتھ میں آئے تو آپ کے اگزام سے وقت ملتے ہیں تب تک کے لئے ٹھیک کیئر بھائے